دلاور فگار کی ایک شاندار نظم سرکاری اور غیر سرکاری عیدیں ریڈیو نے دس بجے شب کے خبر دی عید کی عالموں نے رات پھر اس نیوز کی دردید کی ریڈیو کہتا تھا سن لو کل ہماری عید ہے اور عالم کہتے تھے یہ غیر شرعی عید ہے دو دھڑوں میں بڑھ گئے تھے ملک کے سارے عوام اس طرف سب مقتدعی ایک طرف سارے امام بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا باب بولا تیرا ابباجان روزہ رکھے گا بیٹا کہتا تھا کہ میں سرکاری افسر ہوں جناب روزہ رکھوں گا تو مجھ سے مانگا جائے گا جواب باپ یہ کہتا تھا کہ پھر یوں بام پر ایما کے چر روزہ بھی رکھ اور روزے میں نماز عید پڑھ آج کتنا فرق فلسٹاو پر کامی میں تھا باپ کا روزہ تھا بیٹا عید کے جامعے میں تھا اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا چاند خود نکلا تھا یا جبرن نکلوایا گیا